تو ربی آئی کی طرف سے تمام طرح کے جواب تو دیے گئے ہیں اس کے باوجود یہ سوال سب کے سامنے ہے کہ دو ہزار کے جو نوٹ ہیں ان کا اب کیا کیا جائے انہیں کیسے بدلا جائے انہیں کتنی بار بدلا جا سکتا ہے اگر آپ بینک میں جاتے ہیں ایک دن میں تو کیا آپ ایک ہی بار جا سکتے ہیں یا آپ بار بار جا کر نوٹ بدل سکتے ہیں کیا کسی طرح کے پہچان پتر کی ضرورت ہے اس طرح کے تمام سوالوں کے جواب دے رہی ہیں ہماری سہیوگی ساکشی بجاج کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے دو ہزار کے نوٹوں کے ساتھ اب کیا کیا جائے تو جی ہاں آپ کے جو سارے سوال ہیں ان کا جو جواب ہے اب ہم آپ کو دیں گے سب سے پہلا سوال جو یہ تھا کیا بینکس جو ہیں الگ الگ بینکس پہ بار بار آپ جا سکتے ہیں اپنے دو ہزار کے نوٹ جو ہیں بدلنے تو سورسز کے سوتروں کے انوصار اس کا جواب ہے ہاں لیکن لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کیا ایک ہی بینک میں ہم بار بار جا سکتے ہیں دو ہزار کے نوٹ بدلنے کے لیے تو سوتروں کے انوصار ابھی کے لیے اس کا جواب بھی ہاں ہے کیا آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن ایک اور سوال جو آیا وہ یہ ہے کہ جو بینکس میں رش ہے لائن ہے ہر چیز کے لیے جب یاد رکھیے ایسی چیز آناؤنسمنٹس ہوتی ہیں تو بہت رش ہو جاتا ہے کراؤڈ ہو جاتا ہے تو کیا بینکس اس کے لیے جو ہے اس سیچویشن کو سنبھال پائیں گے تو ربی آئی نے کہا ہے کہ یس ان کو مندت دیا گیا ہے بلکہ بینکس کو یہ گرمی کے لیے اور جو انفرسٹرکچر کے لیے جو ہے دھیان دیا جائے اور اس پہ جو ہے کافی زیادہ جو ہے implementation بھی ہے on ground جو ہونی چاہیے panic اور rush کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی ربی آئی نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ابھی panic اور rush کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس کم سے کم چار مہینوں کا جو ہے سمیں ہے تو اسی لیے کوئی rush جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا آپ کو documents جائیں ابھی یہ 2000 کے نوٹ جو ہیں بدلاف کرنے کے لیے بدلنے کے لیے تو اس کا بھی جواب جو ہے یاد رکھیں اس بی آئی نے officially بھی دیا ہے اور اس کا جواب جو ہے ابھی تک یہ ہے کہ نہیں آپ کو documents کی کوئی ضرورت نہیں ہے 2000 کے نوٹس بدلنے کے لیے لیکن پچھلے دو دنوں میں ہم نے ایک clear trend دیکھا ہے چاہے وہ doctor ہو کی fuel station ہو یا beauty parlor بھی ہو کہ 2000 کا نوٹ جو ہے لوگ جو ہے منہ کر رہے ہیں پہلے جس چیز کے لیے وہ اتنا منہ نہیں کر رہے تھے اب وہی 2000 کے نوٹ کے لیے وہ منہ کر رہے ہیں ایک قسم کا ایک ڈر ہے ایک panic ہے تو ربیہ نے یہ کہا ہے کہ دیکھئے یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو 2000 کے نوٹ ہیں وہ ابھی بھی legal tender ہیں تو سب سے بڑا سوال جو یہ آ رہا ہے کہ کیا 2000 کے نوٹ جو ہیں وہ سپٹیمبر 30 کے بعد بھی legal tender رہیں گے تو اس کا clear جواب جو ہے ابھی کے لیے ہے ہاں وہ رہیں گے legal tender تو پھر سب سوچ رہے ہیں کہ اچھا سپٹیمبر 30 کے بعد کیا ہوگا تو ربیہ نے یہ کہا ہے کہ دیکھئے ہم سب کو encourage کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ جو 2000 کے نوٹ ہیں ان کو بدلنے کے لیے سپٹیمبر 30 تک سپٹیمبر 30 تک کہ ہر policy کی جو ایک شروعات ہوتی ہے اس کا ایک انت بھی ہوتا ہے ایک طرح سے وہ ایک process کو streamline کرنا چاہتے ہیں ایک time frame دینا چاہتے ہیں اور یاد رکھئے کہ سپٹیمبر 30 کے بعد جو ہے RBI شاید کوئی different riders یا کوئی different اس کا جو ہے policy لے کے آسکتا ہے exchange کے لیے اسی لیے وہ بول رہے ہیں کہ دیکھئے اس process کو جو ہے ابھی بینا کسی panic کے بینا کسی چندہ سے follow کیا جائے موسیقی